اگر آپ کو بہت بڑا فین ہے جب سے میں نے سائنس اور ٹکنالوجی کریں پڑے لکھے لوگ بہت زیادہ میرے فینُ مجھے فین بہت 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 زیادہ مجھے پڑے لکھے آنی ہیں میں میں پیوٹن سے نہ ملتی ہو پیوٹن سے ضرور ملتی ہے آپ کو قریب سے جاننے والے بہت اچھی طرح یہ جانتے ہیں کہ آپ جب حکومت کے ساتھ بھی ہوتے ہیں لیکن آپ وہ جیسے پتنگ کو تنکے مارتے ہیں آپ حکومت کو تنکہ لگانے سے باز نہیں آتے اس طرح آپ اپنی اہمیت برقرار رکھتے ہیں ایسا میں سمجھ رہا ہوں آپ کس طرح بشارہ کر رہے ہیں اصل میں میرے یہ حادیہ بیان کو طور مور کے بیان کیا گیا میں نے ایسے نہیں کہا میرے کہنے کا جو مطلب ہے نا جی وہ یہ ہے کہ ہم اندر سے تبدیلی واقعی ابھی تک نہیں لاسکے دیکھیں پونی صدی کا جو بگڑا ہوا مسئلہ ہے جو پونی صدی کا بگڑا ہوا نظام ہے اس کو اندر سے بدلتے ہوئے وقت لگے گا جیسے جلدی میں آپ آپ کام کریں گے تو وہ تو اوپر سے ہی بدلا جائے گا ہم نے کہیں جلدی جلدی جانا ہوں تو اوپر سے کپڑے بدل کے نکل جاتی ہیں اندر سے بنیان نہیں بدلتی تو اندر سے بنیان بدلنے کے لیے تو پھر پونی لگا گیا آپ کو تو بنیان تار کے نئی پین کے پھر اوپر سے کپڑے پین اس کے لیے ٹائم لگتا ہے جنیت صاحب تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کی اگر بنیان بدل نہیں ہے تو اس پر ٹائم لگتا ہے بنیان بدل سے بنیان بدل نہیں ہے بنیان اب آپ پھر یہ نہ نہ کر دے میرے بیان کو جان پوجھ کے خطرنات میں بنیان نہیں کہہ رہا میں بنیان کہہ رہا سب یہ گنڈی لوٹتے وقت وہ ٹائم لگتا ہے لوٹنے ہی پڑتی ہے اس کی جگہ کوئی سائنس نہیں آسکتی اس کے لیے بھی سائنس ہے یہ سیریس سنگیدہ بات ہے مگر اس کے لیے آپ کو پھر اپنا وزن جو ہے کوئی ذلوی صاحب جتنا کرنا پڑی پھر آپ ٹائم سے گنڈی لوٹتے کوئی ب考ستی کردیا کی بجائے چاندر دیکھ کے باؤ پھیلا ہے یہ پتہں کے پتاں کے پتنے ہی پتہں کے پاتھ ہیں مہشہ رہن جانے دلوی آپ شایز اور ٹائمللوجی کے مانسٹر اور پتہں پھیلا کہے یہ کیسے ہوسکتے ہیں ملےufacture dispute جنہی نیان ترا honoring جاندر دیکھ کے ماؤ پھیلا ہے یہ پتام کے پھٹنے کا جو تعلق ہے وہ سائنس اور ٹکنالوجی سے نہیں ہے چونکہ یہ جو لیوی ہوتی ہے یہ وزارت سائنس اور ٹکنالوجی کے اندر نہیں آتی ہے یہ لیوی چونکہ مہدے کی بنتی ہے اس لیے یہ فور منسٹری کے اندر آتی ہے اچھا طرح صرف یہ لیوی مہدے کی بنتی ہے ہاں جی ان کے درے پتام گتے شولے نبال بھی میرے سوال کا جواب ہے سوال برا یہ ہے کہ آپ حکومتی پولیسیوں کی ڈٹ کر مخالفت کرتے ہیں وہ نیکی نیت صاحب مخالفت نہیں کی میں نے اتنی بات کی ہے یہ جو بی آرٹی ہے یہ پشاور والی اس کے حساب کتاب کی تحقیقات تھا اس میں قوم سے بری بات ہے یا میں نے اتنی بات کی ہے کہ وزیراعلا پنجاب جو ہے اس سارا کا سارا مجھد پنجاب کا جنوبی پنجاب میں لگا ہے تو اس میں کوئی غلط بات ہے تو مجھے بتائیں اچھا چوئی صاحب یہ نئی پشاوری چپل ہیں تو چلتے وقت پہ چو چو کی آواز آتی ہے یہ بھی سائنس ہے نہیں یہ تو بات میزی ہے تو اپنے اکثر دیکھا ہوگا کہ اس میں کم آنکہ دوسرے کو بکا جاتا ہے کہ یا تم کی چو چو لائی یہ ہو جائے کہ تم کی بات میزی کر رہے ہیں تو سائنس کے اندر جو چیزیں آتی ہیں ایسے بھی آپ کو میں آج واضح کر دوں چونکہ میرے پاس سائنس کا قدمدان ہے یہ پورے پاکستان میں جو چون چون یا چان چان یا چین چین کچھ بھی ہو رہا ہے یہ میری وزارت کے اندر نہیں ایسے بھی چونکہ صاحب اگر گوگے کی چپل جو ہے وہ چون چون کی آواز نکال لے تو سمجھ آتی ہے ذلوی کی چپل اور چون چون گوگے کی چپل چون چون کرتی ہے وہ گوگے کی بات میزی ہے کیونکہ وہ بیچاری اس کے لیچے آگے چون چون کر ذلوی کی چپل اگر چون چون کرے تو وہ چپل کی بات میزی ہے جی ایسے آپ نے سائنس مینسٹر نہیں مل سکتا بہت شکریہ جناہیت صاحب آپ واقعی میرے بڑے پہنے اچھے جیسے پھر آپ نے ایک اور عزیب اغریب پہن دیا آپ نے کہا ہے جی ملوشستان کے بزارہ کے جو پیئے وہ بھی رو لیکس کھڑیا پہنتے ہیں جی میں نے بلکل ٹھیک کا ہے آپ نے قریب جا کے دیکھے جناہیت صاحب رو لیکس کو اللہ ویڈی ہے جو چپ کر کے گھٹ پہ پیٹھی رہی گی گھٹ پہ پیٹھی رہی گی گھٹھی ہے پھٹے رہے جناہیت صاحب گھڑی گھٹ پہ ہی پہنتے ہیں آپ کیا کان پہ لٹھ سکتے ہیں میرے کہنے کا مطلب یہ تھا جناہیت صاحب کہ بلوشستان کے بجٹ کو میس یوز کیا جاتا اور سائنس اور ٹکنولوجی کے بجٹ کو میس یوز نہیں کیا جاتا سائنس اور ٹکنولوجی کے ایسا دیپارکمنٹ ہے جس میں بجٹ میس یوز ہو نہیں سکتا چونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنا بجٹ چاہیے ہوتا ہے اتنا بجٹ چاہیے ہوتا ہے جو اسے ملتا نہیں ہے اور جتنا ملتا ہے اس میں پھر سارا کام کرنا ہوتا ہے میں تو آپ ملیب کریں کہ بڑے تھوڑے سے بجٹ نگودارہ کر رہا ہوں میں تو یہاں تک آٹر کر چکا ہوں اپنے آفیس پہ کہ کوئی مہمان آئے تو چائے کے ساتھ جو بسکوٹ ہے وہ بازار سے خرید کے مت رکھے گیا پلیٹ میں جنید صاحب ہم نے باہر سے پینٹر سے بسکوٹ بنوا لیے ہوئے مقاعدہ پینٹ کروا لیے ہوئے ہیں بسکوٹ دو تین میچ میں نمکین پینٹ کرائے ہیں باقی میٹھے ہیں جب پینٹ ہوئے ہیں تو یہ کیسے پہ چلتا ہے یہ نمکین ہے بیٹا اچھا ان کے اوپر چھوٹا چھوٹا زیرہ بنوائے ہیں زیرہ بھی پینٹے نہیں ہے یہ زیرہ ہسکلی ہے اچھا یہ بھی مجھے سائی کی کا پتہ ہے کہ جب آپ کسی کے آفیس میں جاتی ہیں تو وہ آفیس کا جو مالک ہے جب بیٹا ادھر ہوتا ہے مو اس کا تو پھر میمان مشکل رہا ہے اچھا مجھے کیونکہ پتہ ہے کہ میں نے بینٹ کروائے ہوئے ہیں میں نے کبھی طرح ادھر مو کرتا ہوں تو میرا حالت پاسا ادھر دیا ہے جو مہمان ہے نا وہ پچھارے پلین میں ایسے پسکل اٹھاتی ہیں تو پھر پلین بجانی چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں موسیقی